بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں وعدے کر کے یہ حکومت آئی تھی کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے اندھیروں کا خاتمہ کر دیں گے ملک کو روشنیوں کا ملک بنا دیں گے روشنیوں کا شہر کو تو اندھیروں کے اندر ڈال دیا لیکن پتہ نہیں ملک کو کب روشنیوں کا ملک بنائیں گے ایسے میں ساہیوال کول پاور پلان ایک دفعہ افتتاہ ہو چکا ہے اب دوسری دفعہ بھی افتتاہ کی بات سن دیجئے اس کا ذرا حال جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پیدل کا تارف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روز ناما 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب جوائن کرنے کے لیے سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب جوائن کرنے کے لیے سوہیل صاحب یہ ایک دفعہ افتتاہ کی تو بات سمجھ آتی ہے دوسری دفعہ افتتاہ کیوں یہ وہی تختیوں والا چکر ہے یا کیا مسئلہ چکر تو وہی ہے دوسری جانب جب سے جی ای کے اندر جلاس ہوا تھا اور رمضان کے اندر بھی سٹیڈی تیہ کی گئی تھی کہ اس کے بعد جب جی ایٹی کی ریپورٹ کنکلوڈ ہو رہی ہو گی تو مسلم ملک نون کے وزراء ان کے عراقین اور پارٹی لیڈرشپ عوامی رابطہ مہشم کا اس کے ساتھ آغاز کر دے گی اور ظاہر سی بات ہے ڈریکٹ جا کر آپ کوئی جلسے جلوس کر نہیں سکتے تو بہتر طریقے کا یہ ہی سمجھے گا کہ نئے منصوبوں کا افتتاہ کیا جائے گا اس کے اندر سب سے اٹریکٹیو ج شبے کا اور بجلی کا کیونکہ موسم گرما کے سیزن بھی ہے اور موجودہ گورنمنٹ کا عوام کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں مول سے اندھیرے چھٹنے والے ہیں تو یہ عوام کو زیادہ اٹریکٹ بھی کرتے ہیں پلین یہ تھا کہ حویلی بہادرشاہ اور بللوکی کے پاور پلانٹ جو جو لن جی پر لگنے ہیں وہ جولائی کے اندر ان کی بھی پہلی ٹربائن کا افتتاہ کر دیں گے اور وہاں پر جا کے پھر تقریر کریں گے عوام عوام کو بتائیں گے ہم نے کیا کیا اور اس کے ساتھ جو جی آئی ٹی اور اس کے تحقیقات سے متعلق تحفظات ہیں اس تقریر کے اندر وہ اپنے اپنا کاثورسز بھی کر لیں گے اور عوام کو مبلائز بھی کر لیں گے لیکن انفارچنیٹی جس طریقے سے جو بھکی پاور پلانٹ کا ہوا انہوں نے جا کے پرائم نیسٹر کو بلوایا اس وقت جی آئی ٹی کی اس کا پنامہ کیس کا فیصل آنے سے پہلے تین چار دن پہلے اس کا شیڈول چینج کر کے پرائم نیسٹر افتتاہ کروایا گیا لیکن شاید وہ چیز نیک شکون ثابت نہ ہوا اور وہ پاور پلانٹ خراب ہو کے بند ہو گیا تھا وہی فالٹ آ گیا تھا جو ٹربائنوں کے اندر بلو کی پاور پلانٹ میں بھی اور حویلی بہادر شاہ کے اندر بھی لہذا شباز شیف صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ اب ان دونوں پاور پلانٹ کا رخ نہ کیا جائے لیکن حالات اب سازگار نہیں ہیں تو کسی نے کسی منصوبے کا دورہ کر کے افتتاہ کروانا چاہیے پچیس مہے کو پرائم نیسٹر نیواز شیف صاحب نے ساہیوال کول پاور پلانٹ کا افتتاہ کیا تھا تشیری مہم چلائی گئی تھی تقریر ہوئی تھی وہاں پر قومی خزانے سے کروڑوں روپے خرچ ہوئے تھے اس کے بعد اب دوبارہ پلان بنیا گیا تھا کہ گزرستہ روز پرائم نیسٹر دوبارہ اس کا وزٹ کریں گے سرکاری ریڈیو نے بھی اس بات کناؤسمنٹ کر دی تھی کہ پرائم نیواز شیف صاحب ساہیوال دوبارہ جائیں گے اور ساہیوال کول پاور پلانٹ جس کا چھے سو ساٹھ میگا وار ساٹھ کے دو وہاں پر ٹربائنز لگی ہوئی ہیں مشینی ہیں تو پہلے چھے سو ساٹھ کی پہلی ٹربائنز کا افتتاہ کیا گیا تھا یہ لوجک اپنائی گئی ہے اب دوسری کا ہون ہے یہ بڑا حیران کن ہے جب کبھی بھی کسی بھی منصوبے کا ملک کی تاریخ میں یا دنیا میں کا افتتاہ ہوتا ہے تو پروجیکٹ کا افتتاہ ہوتا ہے اس کی ایک ایک جونٹ کا یا ایک مشین کا نہیں ہوتا تو لکیلی پرائم نیسٹر صاحب کو یہاں پر جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں انگیجمنٹس کو زیادہ ہو گئی پرائم نیسٹر کو اپنا یہ دورہ منصوب کرنا پڑا اور پھر شباشی صاحب وہاں پر گئے انہوں نے جا کے دوبارہ اس کو افتتاہ کیا اسی منصوبے کا جس کا بڑے بھائی پچیس مئے کو افتتاہ کر چکے تھے پروجیکٹ کا افتتاہ ہو گیا تھا اس کے اندر ایک مشینی ہیں ایک ٹربائن ہیں یہ دس ٹربائنیں لگی ہوئی ہیں تو پروجیکٹ کا افتتاہ ہو گیا لیکن اس کے باوجود وہ گئے دوبارہ سے تشہری مہم چلائی گئی ہے اس کے پر دوبارہ سے کروڑوں پر خرچ ہوئے ہیں سرکاری مشینری دوبارہ موبیلائز ہوئی ہے اسی پاور پلانٹ کا جس کا اپنے مئی میں افتتاہ کیا تھا اور پھر مئی میں افتتاہ ہوا تشہری مہم چلی پھر جون کے فسٹ ویک میں صاحب الکول پاور پلانٹ کی دوسری ٹربائن نے چھ سو ساٹھ میگوارٹ بھی پیدا کرنا شروع کر دی تھی بجلی بارہ سو بیس میگوارٹ پورے پلانٹ پر چلنا شروع ہو گیا تھا اس وقت بھی ایک تشہری مہم کی گئی ت قومی خزانے سے لیکن اب تیسری مرتبہ پھر کیا گیا ہے پاکستان کے اندر کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں جس کی ایک اس کے اوپر تین تین ایک مہنے کے اندر تین تین مرتبہ اس کی تشہری مہم چلائی گئی ہو اور خود دورہ کی ہو وہاں پر پاور پلانٹ آپ نے لگا دیا مزید بھی لگ رہے ہیں اچھی بات ہے آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا سی پیک کے تحت پروجیکٹ لگیں الٹی میٹری تیریف کے ذریعہ وہاں نے ریٹرن کرنا ہے لیکن جو نیپرا کی حالی رپورٹ کے اندر ج اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ہمارا سسٹم اپ گریڈ نہیں ہو سکا پاور پلانٹ آئندہ سال لگ چکے ہوں گے انہیں پیسٹی پیمنٹ پی کرنا پڑے گی شباز شیف صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس بات کے اوپر بھی توجہ دے لیں کہ صرف آئی روز پرانے پاور پلانٹ کا دوبارہ سے آپ دورہ نہ کریں اس پر ٹائم اپنا ویسٹ نہ کریں سرکاری مشینری کو وہاں پر مت خپائیں بلکہ جو سسٹم کے اندر مزید بہتری کی ضرورت ہے جس سسٹ اپ گریڈ کرنا تھا اس طرف توجہ دیجئے اور شباز شیف صاحب یہ مت بھولیں کہ ایک دورہ نندی پور پاور پلانٹ کا بھی کر لیں جو ان کی ٹیم نے تیار کروایا تھا اس کی لاغت میں اضافہ کیا گیا دو سال تک وہ اپنی پوری صلاحیت پر نہیں چل سکا اس کی مشینری دوبارہ ریپلیس کی گئی ہے نندی پور نے تیس ارب روپے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے شباز شیف صاحب ساہیوال کا دورے آپ منسوک کریں نندی پور ویسے بھی گجرمالا کے لاہور نندی پور سے نزدیک ہے وہاں پہ ایک دو چکر لگائی ہے جو اس کی دوبارہ اپ گریڈیشن کی گئی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ساکھ کیونکہ وہ بھی عوام کی پیسوں سے لگائے اور آپ کی ٹیم نے اس کو مکمل کیا تھا اچھا یہ تشیری مہم کی بھی بات کر لیتے ہیں ذرا راو صاحب ایک تو پہلے ساہیوال کول پا پلانٹ یہ ایسا پلانٹ ہے جس کے بارے میں دنیا کہہ رہی ہے کہ کول سے ہٹ رہے ہیں سولر انرجی کی طرف آ رہے ہیں تو کیا ہی خوب ہوتا ہے یہ کروڑوں روپے کی تشیری مہم چلانے کی بجائے ہے اگر کوئی اور پاور منصوبہ چھوٹا ہی صحیح کوئی سولر پاور منصوبہ یا کوئی ونٹ کا لگا لیا جاتا ہے اور یہ تشیری مہم پچھلے بجٹ کے اندر بھی ابھی جو بجٹ آیا تھا اس سے پہلے ایک نائن ہنڈرڈ پسینٹ بڑھ چکی تھی تشیری مہم جتنا لاسٹ بجٹ کے اندر اس کے لیے مختص کیا گیا تھا تو یہ بار بار ایک ہی پروج دیکھیں ہمارے ہاں کوئی کام ہوتا ہے دنیا میں اگر کسی کو غلطی ہو جائے چھیک ہے آپ نے پلانٹ لگایا آپ اس کا افتتاہ کریں اس کا افتتاہ کیلئے جائیں اس کے اشتہار بھی چھاپیں لیکن اگر اس پہ غلطی نکل آتی ہے تو فراہ دنی سے اس کا اطراف بھی کریں تھوڑے سے شربندہ بھی ہوں ڈھٹھائی نہ اختیار کریں کہ آپ 4-5 دفعہ کے ایک چیز کو افتتاہ کریں اس کو بار بار تلایا جائے ہیں سنگاپور پرائم میرسر کے ویڈیو وائر اپنے پرائم میرسر کے ویڈیو ان کی فیملی کا ڈسپیوٹ ہے پیورلی فیملی ڈسپیوٹ ہے جس میں جہداد کی تقسیم پہ ان کا آپس میں مسئلہ چل رہا ہے اس کی خبریں چھپی ان کو پوری پندرہ دس بارہ منٹ کی ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کرا کے قوم کو خطاب کی طور میں دی کہ مجھے شربندگی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی اس چیز کے اوپر تو یہاں پر پبلک سیکٹر منی عوام کے پیسوں سے آپ پلانٹ لگا رہے ہیں اس پہ فالٹ نکل آتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آپ اس پہ شربندہ ہونے کی بجائے ایک دفعہ اور اس کا افتتاہ کرنے جلے جاتے ہیں میرے خیال ہے اٹھالیس ہفتے ہوتے ہیں ہر ہفتے میں اگر افتتاہ رکھ لیں جی آج اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا آج اس کی پہلی ٹربائن آن ہوئی آج اس کی دوسری ٹربائن آن ہوئی آج پہلی کوئلے کی بوگی یہاں پہ پہ پہنچی آج وہاں سے بجلی رخصت ہو رہی ہے مینسٹ اس میں پانچھے افتتاہ تو ہو سکتے ہیں اس طرح اگر آپ نے کرنے اور پیسے ماشا اللہ سے سرکار کا پیسے آپ نے کونسا جیب سے دینا ہے اتنے مرضی خرچ کر رہے بات یہ ہے کہ آؤٹپٹ کیا ہے اس کی جس مقصد کے لیے وہ پلانٹ لگایا گیا ہے آیا وہ پرپس وہ سرف کر رہا ہے اگر وہ پرپس ہی سرف نہیں کر رہا تو کس چیز کی اشتہار بازی کس چیز کی مشہوری کس چیز کی آپ لگا رہے بھٹی صاحب کی بات درست ہے یہ بجائی طور پر اس وقت جتنی تینشن میں آیا ہوں ہیں جو صورتحال ہو رہی ہے میں پہلے ب دن سے ذکر کر رہا تھا کہ دو تین دن کی جو ڈیویلمنٹ سے بنیادی طور پر عید سے پہلے بھی ہم سن رہے تھے یہ پہلی حکومت ہوگی جو ملک میں اپنے حکمرانوں کو بچانے کے لیے حکمران خاندان کو بچانے کے لیے ملک میں ایک احتجاجی کے محول پیدا کر رہی ہے احتجاجی سرگرمی شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہے ورنہ اپوزیشن ہمیشہ یہ کام کرتی ہے یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ملک کسی بھی اس کو خطرے میں ڈال کہا گے اور اس قرآن شروع کرنے جاتے تو وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس طرح بھی وہ کہیں جنکس والا چکر نہ ہو جائے ورنہ کو بلکل ہی وہ کہیں کہ خرابی پیدا ہوتی ہے جب بھی میان صاحب آتے ہیں اتبا ہے شاید اینکار کر دیو لیکن بہر abreز ان کو عوامی پیسوں کے اوپر اس سے یہ کر رہے ہیں کچھ خدا کا خوف کریں بجلی دیں اور ایک درامے نہ کریں کے توسط سے ہم بھی تجویز دے سکتے ہیں اگر اپنے عوامی رابطہ مہم چلائیں نہیں ضرور چلائیے چھے دن اور انتظار کر لیجئے نو طریق کو کنکلوڈ ہو جائیں گی جی ایٹی کے تحقیقات اس کے بعد ایک دن آپ کسی جگہ ایک بڑا جرسہ کر لیجئے اپنا دل کا سارا حال بھی عوام کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے تحفوزات کا بھی ظاہر کیجئے لیکن آئے روز اس طریقے سے کرنے سے وہاں پہ لوگ متاثر ہوتے ہیں آپ کی جو سرکاری وسائل کا زیاہ ہوتا ہے تو میرے خلق میں بلا وجہ اس طرح کے افتاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے ٹاپک کی طرف وڑھیں گے اور بات کریں گے ایران پاکستان گیس پائپلائن کے بارے میں جس نے پاکستان کی بہت ساری گیس کی شورٹیج کو کور کرنا تھا لیکن اب تک یہ پائے تقمیل تک نہ پہنچ سکی یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ امریکی سانکشنز کی وجہ سے رکھی ہوئی تھی لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکی سانکشنز تقریباً ختم ہونے کے باوجود بھی پاکستان اس پہ آگے نہیں بڑھا کیا یہ سعودی عرب قطر کا معاملہ ایران کے اوپر سعودی عرب کی بیک لیش کیا یہ وجہ تو نہیں ہے سویل صاحب دنیا کے تمام ممالک دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کے اندر اپنے ذاتی مفادات اور سپیشلی موشی اور تجارتی مفادات کو ضرور مدی نظر رکھتے ہیں یقیناً جو سعودی عرب اور ایران کی جو ایک ریفٹ چل رہی ہے اور پھر قطر کا جو معاملہ بھی سامنے آیا وہ اس منصوبے کے اوپر اور پاکستان کے اور بھی کوئی منصوبہ کا اگر ایران کے ساتھ اگر ہم ایگزیکیوٹ کرنے جائیں گے تو اس کے اوپر اثر انداز ہوگا اور اثر انداز ہو بھی رہا ہے یہ ماجرہ نائنٹی فور کے اندر یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائنگ کنسپٹ سامنے آیا تھا کہ پاکستان کی تاونائی کی سستی تاونائی کی ضرورت ایران سے پوری کی جا سکتی ہے ہمارے پاس ڈیمانڈ مسلسل بڑھ رہی ہے تاونائی کی لیکن ہماری جو انڈیجنس ہماری گیس کی پروڈکشن ہے وہ ہماری طلب کو تو پورا نہیں کر پاتی اسی وجہ سے ہم ایلن جی بھی امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائنگ کے مقابلے میں مہنگی گیس ہے اب ہوا یہ کہ ماضی کے اندر ہم نے کرنے کوشش کی پیپس پارٹی کے دور کے اندر ایگریمنٹ بھی بزابتا ہوا لیکن امریکی پابندیاں تھی ایکزیکیوٹ ہم نہ کر پائے اگرچہ کہ ایرانی سائٹ کے اوپر پاکستانی بورڈر تک پائپ لائنگ بھیشائی جا چکی ہے صرف انہوں نے ساؤس پارس فیلد جو کہ سمندر میں واقع ہے وہاں پر دنیا کا دوسرا بڑا گیس کا زخیرہ موجود ہے اس کو ڈیویلپ کرنا باقی تھا پاکستان نے کہا کہ جب ایران امریکی پابندیاں مکمل ختم ہوگی پھر ہم آپ کے ساتھ گیس خریدارے کا معاہدہ کریں گے دسمبر دو ہزار تیرہ کی ڈیڈ لائن تھی لیکن ہم نے معاہدے کے مطابق فورس مجور کلاس کو انوک کیا اور جرمانے کی کاروائی سے بچ گئے ایران نے بھی کہا ٹھیک ہے ویٹ کرتے ہیں جب آپ کے حالات عالمی کلیر ہو جائیں تو پھر آپ گیس خریدارے کا نیا معاہدہ کر لیجئے گا اس کے بعد پاکستان نے جب دیکھا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں تو پھر ہم نے اس کا ایک آپشن ٹو کیوں پر کام شروع کیا گوادر سے نواب شاہ تک ہم نے کہا پائپ لین بچانے کا فیصلہ کیا گورنمنٹ نے اور چینی کمپنی ایک ساتھ معاہدہ ہوا ایک ایلین جی ٹرمینل لگے گا پائپ لین بچے گی اور مستقبل کے اندر جیسے ہی عالمی پبندیوں کا مکمل خاتمہ ہوگا تو پھر پاکستان گوادر سے ایرانی سرح تک ستر سے نوے کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے ایک پائپ لین کا ٹکڑا بچھا کے اس کو کنیکٹ کر دے گا لیکن پھر اچانک ہوا کچھ عرصہ قبل جب حالات مزید خراب ہوئے میڈل ایسٹ کے اندر دوبارہ رفٹ کریٹ ہوئی پاکستان نے کہا کہ اس پائپ لین کو جو منصوبہ جو ہم نے گوادر سے نواب شاہ تک بچھانا تھا وہ ہم نے کینسل کر دیا کہ فیلہ حالہ ہم اس پر کچھ نہیں کر سکتے دوسری جانب فرانسیسی کمپنی ٹوٹل اس کا وہ ہے اور چین وہاں پر موجود تھا وہ کافی ایسے سے ایران سے نگوشیشن کر رہے تھے ایلٹی میٹلی فرانسیسی کمپنی نے اور چین نے ایران کے ساتھ چار ارب بیس کروڑ ڈالر کا معاہدہ کر لیا ہے جس کے اندر اکاون فیصد ساؤت پارس فیلڈ کا جو دنیا کا دوسرا بڑا گیس کا ذکر ہے وہاں پر موجود ہے دوسری بڑی وہ فیلڈ ہے اس کا معاہدہ ہو گیا ہے فرانس اور تینی کمپنی اس کو ڈیویلپ کریں گی اس کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایران اس کو اب ال بطور اس کو الین جی بھی فروخت کر سکتا ہے اور دیگر ممالک کو بھی وہ پائپ لین کے ذریعے فروخت کر سکتا ہے اس کے اندر تینی کمپنی کے سٹیکس بھی ہیں انیس بیس فیصد اکاون فیصد سٹیکس فرانسیسی کمپنی کے پاس چلے گئے ہیں اور باقی ایران کے پاس ہیں بات یہ ہے کہ جس منصوبے کے تحت ہم یہ اپنی تبانائے کے جو دور پوری کر سکتے تھے یا تو دیگر دوست ممالک آگے بڑھیں پاکستان کا ہاتھ پکڑیں ہمیں سستی تبانائی چاہیے گیس چاہیے ہمیں یا ہمیں کروڈ آئل اگر سستہ مل سکے تو پھر تو ہمیں اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ کوئی ایسی تیل نہیں کرنی چاہیے یہ ایک 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 ڈیل تھی ایک ایک ایکٹویٹی کو بڑھانے کے لیے تھی ہمیں اسے ایکزیکیوٹ کرنا چاہیے تھے چونکہ پاکستان کے لیے ہمیں ضرورت ہے ہم سات آٹھ ڈالر کے اوپر ایلن جی امپورٹ کرنا ہے تو کیوں ہم پائنٹ ڈالر کے اوپر ہم نیچرل گیس پائپ لین کے تروں امپورٹ کریں لیکن اب گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیو کہ اٹلیس اس دور حکومت کے اندر وہ ایران کے ساتھ جو ہم نے نیا معاہدہ کرنا ہے نئی پائپ لین بچانی ہے ہمارا کوئی بچانے کا موڈ نہیں ہے عالمی کمپنی ہیں وہاں پر جا کے کام کر رہی ہیں ان کے لیے کوئی امریکن سنکشنز نہیں ہیں امریکن سنکشنز ہیں تو موجودہ حکومت کو نظر آ رہی ہیں اگر یہ ان سنکشنز کو ہم نے دیکھ کے کچھ نہیں کرنا پھر اس کے آلٹرنیٹ آپ جائیں ایڈوانٹیج لے کے آئیں اور قوم کو بتائیں کہ ہم نے دیگر ممالک جا کے اس پروجیکٹ کا اس انرجی کا آلٹرنیٹ سولوشن لے کے آئے ہیں اور پاکستان کی نیٹ کو پورا کرنے کے لیے فرس پرورٹی کے اوپر ہم یہ منصوبہ کریں جو کہ کوئی منصوبہ اور دکھائی نہیں دیتا یہ ایران اور پاکستان کا پائپ لائن کا مسئلہ ہے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہے پہلے اس کو تو سولو کر لی جائے اس کے بعد پھر بہت ساتھ جو ہتنے کوسنوں میل دور گئے ہیں وہاں چلے جائے دیکھیں ٹاپی تو یہ ایٹیز کی بات ہے جب سے اس پر کام شروع یونوکول کمپنی تھی امریکن اس نے شروع کیا پھر افغانستان کی صورتحال جو ہوئی اس کے بعد سے ابھی تک کوئی ایسی دوہزار چار میں گئے تھے ابھی میر زفلہ جمالی وزیراعظم تھے وہاں پہ ایک بڑا اجلاس ہوا تھا یہاں بڑی امید دلائی گئی تھی میں ساری پریس کونفرنس میں تھا اس نے پوری نگوسیشن اور سائننگ سرمنی ساری دیکھی ابھی میہ صاحب نے جا کے کوئی گولڈن رینج کے ساتھ اس کی پائپ کی نٹ بولٹ کسے ہیں پھر کٹھے ہوئے ہوئے تھے تو یہ ہر دو چار سال پاس یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تاپی کا ابھی کوئی چانس نہیں ہے اس طرح سے میٹریلائز ہونے کا ایران کا اوویسلی ہے اور ایران کے ساتھ آپ کو جو ہے ایک بردرلی اور پروسی ملک کے حوالے سے مسلم ملک کے حوالے سے آپ کو ریلیشنشپ کو اس طرح سے ڈیویلپ کرنا چاہیے اور بڑا سیریسلی ڈیویلپ کرنا چاہیے کیونکہ یہ رسورسز کی بات نہیں ہے آپ سارے بورڈر اپنے انسیکیور کر کے نہیں بیٹھ سکتے ایران کو بھی ریسی پروکیٹ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کو بھی ریزرویشنز ہے کلبوشن کے بعد پرٹیکلرلی اور ہمیں بھی اس کو تھوڑا سا دو قدب آگے بڑھ کے جانا چاہیے معاملہ جب ٹھیک ہوتے خاصہ اگر جب ریسورسز کی بات آتی ہے ہمیں تو انرجی ریسورسز کا بہت شرید قلت کا سامن ہے ہمیں تو اس پر بہت سیریسلی لینا چاہیے ٹھیک ہے سینچنز ہے نہیں ہے آپ کو پائپ لائن تو بچھا دینی چاہیے اپنے حصے کی جو آپ نے معایدہ کیا تھا پھر آپ کی جسٹیفکیشن ہوتی فورس میجور بھی نہ آپ کو کرنا پڑتا آپ کہتے ہیں ہم نے پائپ لائن بچھا دی آپ کے انٹرنیشنل پرابلمز اس قسم کے ہیں جو ہم اس طرح سے فیس نہیں کر سکتے مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے ہماری ایک تو فارن پولیسی کا ایشو ہے وہ بالکل ایک وہ عجیب و غریب سے بچے کی طرح ہے جس کو کوئی امریکہ تھپڑ مارتا ہے تو وہ ڈر کے بیٹھ جاتا ہے امریکہ حالہ شیری دیتا ہے تو کسی کے سر پر جوتا جا کے مار دیتا ہے اس طرح سے ہم اس کو اپریٹ کریں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ہماری جتنی پولیٹیکل ایڈریٹ ہے پولیٹیکل لیڈریشپ ہے وہ یا امریکہ سعودی عرب یا فارن یورپ وغیرہ ان کے سہارے گورنمنٹ میں آتی ہے گورنمنٹ چلاتی ہے گورنمنٹ میں سسٹین کرتی ہے ان کے کرزوں پہ چلتی ہے اپنے طور پہ کچھ نہیں کرتے کیونکہ ان بلڈ جو انڈیجنس جو ہونا چاہیے عوام کی طاقت سے جو حکمرانی ہے وہ نہیں ہے اس لیے اس قسم کے پرابلم ہمیں ہر طرح اگر اس طرح کرتے ہیں آٹھ دس سال پندرہ سال بیس سال ختم نہیں ہوں گے ٹھیک ہے چلی ہماری پولیسی اتنی زگزگ ہوتے ہوئے کی انظر آرہی ہے جب ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری کنٹینیوز ڈیمانڈ انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے نیچرل گیس کی ضرورت ہے ہم لوگ اپنے زخائر کو استعمال کیے چلے جا رہے ہیں اور بہتر طریقے سے استعمال نہیں کریں بہتر ایز استعمال کریں دوسری طرف جب ایران کے پاس ایک موجود ہے آلٹرنیٹیو ہمارے لیے تو اس کی طرف ہم جا کیوں نہیں رہے ہم کیوں اپنے لیے اپنی اکانومی کے لیے پروپر سٹیپ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور پروپر سٹیپ کی بات کریں اور اکانومی کی بات کریں تو ایف بی آر کی طرف چلتے ہیں ایف بی آر کی طرف چلتے ہیں ایف بی آر کی بات کر لیتے ہیں بہتر ڈیسپریٹ میجرز لینے کی کوشش کر رہے ہیں ایف بی آر والے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ٹیکس کی جو حد رکھی جاتی ہے یا جو گول رکھا جاتا ہے وہ اچیو ہو سکے اور اب جولائے کے اندر کیا ہوگا سویل صاحب ذرا وہ بھی بتا دے انیکہ ہم نے جون کے وسط میں اٹھارہ یونیس جون کو ہم نے سٹوری کی تھی کہ جب یہ سعودی اور قطر کا تنازع سامنے آیا ہوا تو انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر انٹرنیشنل پلیئر یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کروڈ آئل کی پرائسز بڑھیں گی اس تنازع کے وجہ سے لیکن سرپرائزنگلی کروڈ آئل کی پرائس جو اس وقت باون سے تریپنڈ ڈالر تک پہنچ چکی تھی عرب لائٹ کی وہ کم ہو کر بیالے سے تنتالیس ڈالر کی سطح پر آ گئی بارہ سے چودر فیصد اس کے اندر کمی ہوئی اور اس کے مطابق جو پاکستانی عوام کو کم سے کم بھی تین ساڑھے تین روپے ریلیف اور پانچ روپے فی لیٹر تک ریلیف ملنا چاہیے تھا مل سکتا تھا گورنمنٹ اپنا وہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت کو برقرار رکھتے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے اور ہم کئی کافی عرصے سے نہیں بڑھا پا رہے دس سے بارہ روپے کی قیمت ہے ہم نے اس کو فریز کیا اور نہیں بڑھاتے اور جس کی وجہ سے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل جس کی سب سے زیادہ کھپت ہے اس کی قیمت کو ہمیں بڑھانا پڑتے ہیں اب یکم جون سے یکم جولائی سے جو پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اعلان کیا گیا دوبارہ عالمی مارکیٹ کے مطابق عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا اوگرہ نے تینی روپے تینیس پیسے فیلیٹ رکمے کے سفارش کی تھی پیٹرول سستہ کرنے کی ڈیڑھ روپے ریلیف دیا گیا ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے تیہتر پیسے کرنے کے سفارش کی گئی وہ ہائی سپیڈ ڈیزل جس کے اوپر جی ایس ٹی سترہ پرسنٹ ہونا چاہیے لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر چونتیس پرسنٹ جی ایس ٹی وصول کر رہی ہے اس کے باوجود اس کے قیمت میں گورنمنٹ نے کمی جتنی ہونی چاہیے تھی یعنی مکمل ریلیف عالمی مارکیٹ کا عوام تک منتقل نہیں کیا جس کے نتیجے میں صرف جو جولائی کا مہینہ ہے سٹینڈر آپ کے جو اٹھارہ سے بیس ار روپے جی ایس ٹی اور پیٹرولیوم لیوی کے کولیکٹ کرتی ہے گورنمنٹ وہ اس کے اندر ڈیڑھ ار روپے زیادہ وصول کرے گا اب یہ پیسے تو تھوڑے لگتے ہیں کہ آپ نے ڈیڑھ ار روپے ریلیف نہیں دیا ڈیڑھ ار روپے ریلیف دینے سے جو ہائی سپیڈ ڈیزل اگر سستہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ آج کل ویسے بہت زیادہ ٹرانسپورٹیشن اور یہ چھٹیاں بھی ہیں عرید کے موقع تھے کرائے کم ہو جاتے اس کے بعد مختلف ہیوی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر چلتی ہے شاہ کی نکلوں حمل کے اندر ان کے بھی کرائے کم ہو جاتے ہیں چیزوں کی گریٹ کے اندر کم آتی ہیں اوورال پوری اکانومی کے اوپر ایمپیکٹ پڑتا ہے اب یہ جو انہوں نے بات کی ہوا ہے کہ ہم نے مٹی کا تیل کی قیمت میں دس سے بارہ روپے فی لیٹر اضافہ بنتے ہیں ہم نہیں بڑھا رہے آج ہم در عوام کو بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا واقعی مٹی کی تیل اور پیٹرول کی قیمت کا موازنہ کر کے کس طریقے سے ان کو غلط بیانی سے کام نہیں جا رہے مٹی کی تیل کی مہانہ کھپت ہے پانچ ہزار ٹن پیٹرول کی مہانہ کھپت ہے ساڑھے پانچ لاک ٹن کوئی کمپیریزن نہیں ہے اب جو چیز پانچ ہزار ٹن ہے اس کے اوپر اگر آپ قیمت نہیں بڑھاتے اس کا ممولی امپیکٹ ہے مٹی کی تیل کی قیمت کو نہ بڑھا کر یہ پانچ سے ساڑھے پانچ کروڑ روپے کا ریلیف دیتے ہیں پیٹرول کی قیمت کا ریلیف آدھا ریلیف روکے آپ ستر اسی کروڑ پر اضافی کمارے ہیں اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی پچھلے مہینے کے اندر جو خپت ریکارڈ ہوئی ہے وہ آٹھ لاک ٹن تھی جبکہ لائٹ ڈیزل کی جو خپت ہے وہ چار سے ساڑھے چار آزار ٹن ہے تو ان دونوں مسنوات کو کمپیر کر کے عوام کو مطلوبہ ریلیف نہیں دیا جا رہا لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا کام ہوئے جو بجٹ تھا آئندہ مالی سال کے اس کے اندر پیسکیل ریوائز ہوئے تھے وہ ایف بی آر جو سب عوام پیٹرولی مسنوات کے سارفینوں بجلی سارفینوں سب کے بینک اکاؤنٹ کو فریز کر کے رقم بھی ڈیڈکٹ کر لیتی ہے اور اضافی ٹیکس بھی لگا دیتی ہے نئے جو سکیل ریوائز ہوئے ہیں اس کا نوٹیفکیشن کیا ہے وزارت خزانہ نے اس کے اندر وزیراعظم ہاؤس ایوان صدر اور ایف بی آر کی افسران یہ اپنی بنیادی تنخواہ کا ایک پورا الاؤنس لیتے تھے یعنی ڈبل تنخواہ لیتے تھے تو صدر مملکت کی منظوری کے بعد ان کا جو بنیادی تنخواہ کے برابر ایک تنخواہ لیتے تھے ڈبل تنخواہ لیتے تھے اس میں سے پچاس فصد کٹوٹی کر دی گئی ہے تو ایف بی آر والوں کو اب میرے خیال میں عوام کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے کیونکہ جہاں پہ آپ نے ڈبل تنخواہ لے کے بھی اپنی ٹیکس کولیکشن کو تو نہیں بڑھا پا رہے لیکن آپ ٹیکسیشن جو لوگ پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ بوجھ بڑھاتے جاتے تھے تو یہ ایک انیشیٹی ہوئے لیکن اس کے ساتھ جو گریٹ ایک کے ملازم ہے اس کو جو نیا نوٹفکیشن جاری کی ہے اسے چودہ سو نوے روپے کا ریلیف ملا ہے اور گریٹ بائیس کے ملازم کو تیرہ سو اسی تیرہ ہزار آٹھ سو چالیس روپے کا ریلیف ملا ہے لیکن جو تین شعبے پرائم نیسٹر ہاؤس پریزیڈنٹ ہاؤس اور ایف بی آر کے افسران کی دوڑی جو تنخواہ تھی اس کا پچاس فصد کٹوٹی کر دی گئی ہے ٹیک ہے اب ذرا ٹیکس کلیکشن کی طرف آتے ہیں یہ ٹیکس جب کلیکٹ کرنے کی بات آتی ہے جب پیٹرولیوں مسنوات ایکسپنسیو ہوتی ہیں عالمی مارکٹ کے اندر ان کی قیمت بڑھتی ہے فوراں وہ چیز ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ہماری لوکل مارکٹ کے اندر فوری طور پر پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے فرز کیجئے آنے والے وقتوں کے اندر کچھ اضافہ ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ اپنے ٹیکس جو کلیکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر سے کچھ کٹ ڈاؤن کریں گے یا پھر وہی قیمتیں بڑھائیں گے تو اگر قیمتیں بڑھائی جا سکتی ہیں تو کم کیوں نہیں کی جا سکتی ہیں یہ بہت ہی حیرت انگیز فنومنہ پاکستان میں شاید ہے اب باقی پتہ نہیں کسی ملک میں نہیں ہوگا میرا نکال کے ہوئے اس طرح سے کہ جب آپ کے پیٹرولیوں پرائسز بڑھتی ہیں تو وہ ایک ریڈی بان سے لے گئے تو ایک جہاز چلانے والے تک سب کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں جب کم ہوتی ہیں تو کسی کی کم نہیں ہوتی کوئی اگر آپ نے لیمون اگر سو روپے تھا تو ایک سو دس روپے ہو گیا پتولیوم پرائسز بڑھنے سے تو وہ کبھی واپس سو روپے پہ نہیں آئے گا وہ بہتات ہو جائے تو لہذا بات ہے کہ وہ کم قیمت بھی ہو جائے لیکن نہیں آتا یہ ہمارے ہم بلکل عجیب و غریف نامنہ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے سارے انٹرنیشنل ادارے اس بات پر کنونس ہیں کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز ڈاؤن گئی ہیں تیل کی وہ ایکنومک ریکووری کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی پاکستان جیسے ملکوں کے لیے خاص طور پر اور یہ سارے آئی ایم ایف سمیت جو بڑا محبت کا اظہار ہمارے ساتھ کرتا ہے اس سمیت یہ اداروں کی ابزرویشن ہے اب لیٹلی کہ پاکستان نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس پوری چیز کا اب یہ نئی جو چیز سامنے آ رہی ہے یہ فائدہ کیا اٹھانا ہے الٹا آپ اور بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ٹیکس کلیکشن کے جو ایک تو سٹرکشن ریفارمز کے بہت بات کر چکے دوسرا آپ کے پاس ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے چار سال میں ساگڈار سب آج بڑی بڑھ کے لگا کل بڑی بڑھ کے لگا رہے ہیں تو ادھر جائی ٹی کے باہر وہ درہ یہ بتا دیں کہ انہوں نے جس شعبے کی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ بڑے ماہر بنتے ہیں اس میں انہوں نے کیا اس میں کیا ہے ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے مجھے بتا دیں ٹیکس بیس بڑھانے کے حوالے سے مجھے بتا دیں فورن ایکشنج ریزرز کے فگر بتانے سے کام نہیں چلتا یا آپ یہ کہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل فلانی ریٹنگ مل گئی اور فلان کمپنی نے ہمیں فلان ریٹنگ دے دی ہے اس سے تھوڑا کام چلتا ہے آپ آن گراؤنڈ بتائیں آپ کے ٹیکس ریفنیو کا ٹارگیٹ آپ نے ایک زیڈیڈیٹڈ رکھا جو آپ اچیوڈ نہیں کر سکے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑی اب باعث سارے انٹرنیشنل ادھارے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فراود کر رہے ہیں تیکس بیس بڑھانے کے اوپر آپ نے زیرو کام کیا ہے کوئی ایک بندہ قدرتی طور پر آ جائے ہم کسی ادھارے میں کام کر رہے ہیں ایڈ سورس ڈیڈکشن ہو رہی ہے وہ جا رہی ہے کوئی نیا بندہ امپلائی ہوتا ہے اس کی بھی اسی طرح سے جائے گی تو وہ اضافہ ہو سکتا ہے لیکن ان کی کوشش سے ایک ٹکے کا اضافہ نہیں ہو انہوں نے نوٹسس ایشو کی ہیں اٹرنڈم جو چیک ہوتا ہے اس میں چھباز شریف صاحب کا نام بھی آیا تھا پتہ نہیں ان سے پوچھا ہے کہ نہیں انہوں نے وہ جو نکلے ہیں سارے اپ بی آر سے نکل آئے اٹرنڈم ہم نے چیکنگ کیے لگے پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈیڑھ لاکھ تھے وہ کیے اس پہ کیا کاروائی کی ہے انہوں نے اس میں سارے باثر لوگ تھے وہ بالکل چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اس کے اوپر یہ حالت ہے آپ کس طرح سے ٹھیک کریں گے میں ٹیکس دے رہا ہوں میرے سے آپ لیتے رہے جتنا مرضی لیتے رہے ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے جب میں دیکھوں گا کہ میرے یہ گزارا نہیں ہو رہا تو میں بھی چوری چکاری شروع کر دوں گا ٹیکس چوری شروع کر دوں گا اس طرح سے آپ لوگوں کو فورس کر رہے ہیں جو آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں ان کو بھی آپ باہر دکیل رہے ہیں اپنی پالیسیز کی وجہ سے لیکن ایک ایسا باثر سارف موجود ہے ضرور ہے جس کی قیمت جب انٹرنیشنل مارکٹ میں کم ہو اس کو ریلیف پورا دیا جاتا ہے وہ ہے ائر لائن کی انڈسٹی جہازوں کا جو فیول استعمال تو جیٹ فیول اس کے اوپر سٹینڈرڈ جی ایس ٹی نافیز ہے سترہ پرسنٹ اور جب قیمت انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر جتنی کم ہوتی ہے اتنا اس کو ریلیف منتقل کیا جاتا ہے یہی وجہ کہ ائر بلو نے پتھلے دو سال کے اندر ریکارڈ منافع جنریٹی انہوں نے اپنے ٹکٹوں میں ریلیف دیا ہے عوام کو عوام کو نہیں بلتا پی آئی نے پھر بھی منافع نہیں کیا سوز کی بات یہ ہے کہ اگر وہ دوسری پرائیوٹ ائر لائن منافع کما سکتی ہے تو پی آئی نہیں کر سکتی مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس کی ریفارم کی کیا ضرورت ہے پورے ٹیکس کی سسٹم کو ہی ریفارم کرنا پڑے گا ایک شخص سے اتنا زیادہ نچوڑ لیا جاتا ہے ٹیکس دوسرا شخص جو ہے آرام سے بیٹھا رہتا ہے کوئی نہ کوئی لوپ ہول نکال لیتا ہے پھر ایک کی طرف جائیں گے پھر ایک کے بعد بات کریں گے کراچی میں کیا لوپ ہول نکالا ہوئے لوگوں نے زمین کو قبضہ کرنے کے لیے آفٹر ناظرین کراچی کے شہریوں کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی دوا تو ملنے کا نام نہیں لے رہی کراچی میں سیوریج کا حال ایک ہی بارش نے تمام کا تمام پول کھول دیا کس طریقے سے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں وہاں کی سڑکیں توڑ پھوڑ کا شکار ہیں وہاں لوگوں کی گاڑیاں پھسی ہوئی ہیں لوگوں کا جینا عذاب ہو گیا وبائی امراض الگ سامنے مسئلہ یہ آیا ہے کہ جو برساتی نالے ہیں جو کہ سیوریج کے نالے ہیں ان کے اوپر امارتیں کھڑی ہونے لگیں ایسی ایک ایسی ایک ایسیمپل کلفٹن کی نہرہ خیام ہے جس کے اوپر مٹی ڈال ڈال کر امارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں اسی طریقے سے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں انکروچمنٹس ہیں اللیگل بستیاں ہیں پھر یہ صرف ایسے ہی نہیں بلکہ بلدیہ اعظمہ کا اس کے اندر کردار سامنے آگیا رہا ہے یہی احران کن بات ہے اس میں کہ چائنا کٹنگ ہوتی تھی لوگ قبضہ کرتے تھے زمینوں پہ یہ ہے پنجاب میں بھی ہے باقی صوبوں میں بھی یہ قبضے والا بہت پنجاب سے شروع ہوا تھا سویلزہ بڑھ صاحب ان پہ بڑا الزام آتا تھا کہ میاں صاحب کے کزن ہے کہ انہوں نے یہ قبضہ گروپ کا سارا کنسپٹ شروع کیا تھا بہت اس کے بعد پھر قبضہ گروپ آگئے زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے یہ نیا قبضہ گروپ آیا ہے جو سرکار ہے وہ خود یہ کام کر رہی ہے ٹاؤن کمیٹی ٹاؤن نازمین وہ خود یہ کام کر رہے ہیں کہ اس پہ قبضہ کرتے ہیں زمینوں کے اوپر اور دکانیں بنا کے بیچ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پیسے وہ لے رہے ہیں یا تو بلدیہ کو آرہے ہوں چلو کوئی اس کے چار پیسے بلدیہ کے فنڈ میں آجائے کوئی اس سے فائدہ ہو جائے لوگوں کو رلیف مل جائے ان کے امپلائیز کو رلیف مل جائے کوئی بہتری کی صورت نکر ہے کوئی سڑکی بن جائے کوئی نالا اچھا بن جائے تاکہ پانی کی نکاسی ہو سکے لیکن یہ بالکل ایک عجیب و غریب قسم کے ایک سرکاری سرپرستی میں یہ چائنا کٹنگ ہو رہی ہے بنیادی طور پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے اس کے چائنا کٹنگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں کچھ اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا جو جتنی بھی وہاں پہ کراچی میں انکروچمنٹس ہوئی ہیں جو پلازہوں کے پلازے بنے پڑے ہیں فلیٹس کے بلڈنگز ہیں بہت بڑی بڑی بے شمار چیزیں ہیں اس قسم کی لیکن کوئی بندہ اس پہ کاروائی کرنے کو تیار نہیں ہے سرکار کوئی ہلنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ سارے باعثر لوگ ہیں جنہوں نے سارا کام کیا ہوئے اب اس کا امپیکٹ یہ پرڈکولر اس کا امپیکٹ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اس کا امپیکٹ کیا ہے ایک تو آپ نے برساتی نالے صاف نہیں کیے دوسرا جو نالے کوئی کہیں سے نکاسی ہو سکتی اس کے اوپر آپ نے انکروچمنٹ کر دی اس کو بیچ دیا پیسے بھی کھا گیا آپ صفائی کے پیسے الادہ آپ کھا گیا پانی اب کھڑا ہو گیا اتنی خوفناک صورتحال ہے لوگ وہ کشتیاں بنایا گیا میں نے دیکھا کہ وہاں سے اس میں پانی میں پھر رہے ہیں گزر رہے ہیں اور پھر بجلیاں کے شارٹ ہو جاتی ہے کہ الیکٹر کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرنا چاہیے بجلی سپلائی نہیں کرتے اس لیے وہ کچھ لوگوں کے بچارے اس وجہ سے ان کے ایک غلط حکمت عملی کی وجہ سے جان بجھ کی ہوگی بہت سے لوگوں کی وہاں پہ بیماریاں یہ پانی کے کھڑے ہوئے جو بیماریاں پھیلیں گی وہ ایک علیدہ چیز ہے مچھر وغیرہ جو بھی وہاں پہ سامپ وغیرہ پھیلیں اس کے ایک علیدہ سے ایک بائٹس کے کیسز ہو سکتے ہیں جب یہ ختم ہوگا کچھرا پڑایا سڑکوں کے اوپر اس میں یہ پانی کا مکسچر اس میں ہو گیا وہاں آپ کھڑے نہیں ہو سکیں گے یہ تو دور کی بات ہے کہ آپ وہاں رہ سکیں وہاں آپ کھڑے نہیں ہو سکیں ابھی بھی لوگ گھر چھوڑ کے بہت سے ایسے علاقوں سے جا چکے ہیں وہاں کراچھی میں جو رہ ہی نہیں سکتے گھر میں گھر سے آپ نکل نہیں سکتے باہر سڑک کے اوپر آپ کہیں جانے آنے قابل ہیں انہوں نے مشکل سے نکلیں اور گھر چھوڑ کے چلے گئے اب وہاں چھوڑی ٹکیتی شروع ہوگی یعنی ایک غلط حکمت عملی کی وجہ سے ایک دو چار چھے بندوں کے چار پیسے بنانے کے چکر میں آپ دیکھیں کتنی بڑی آبادی کو کتنی بڑے عذاب سے گزرنا پڑ رہا ہے مال ان کا لٹ رہا ہے صحت پر ان کی امپیکٹ آ رہا ہے کہیں آنے جانے کہ وہ قابل نہیں ہے کہیں کوئی نوکری کرتا ہے اس کی ایٹس ٹیک ہے دو دن نوکری پہ نہ جائے صحت کہا جاؤ گھر بیٹھو جا کے تم تو نوکری پہ نہیں ہے تو یہ اتنا زیادہ ہے اس کے بیماری اس کے مزید سونے پہ سواگا ہی ہو جائے گا بیماری وہاں پھیلیں گی اس سے جو ایک امپیکٹ آئے گا کوئی خوف خدا کرنا چاہیے ان غریبوں کی کوئی تو سن لے کراچی شہر کے اندر یہ حال ہے تو پتہ نہیں سندھ کے باقی علاقوں میں دور دراز علاقوں میں کیا ہوتا ہوگا وہ کچھ عرصے پہلے ہم نے حیدر آباد کا حال بھی دیکھ لیا تھا کہ کیا ہوتا ہے وہاں سوہل صاحب آپ کو یاد ہے وہ بھی ندی نالوں کا منظری پیش کر رہا تھا لیکن کراچی سے اٹلیس یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال یہ حال ہوتا ہے ہر سال کراچی کے شہریوں کو یہی مسئلہ مسائل سے ایک دو چار ہونا پڑتا ہے اس کے باوجود بھی ندی نالوں کے اوپر برساتی نالوں کے اوپر انکروچمنٹ سوئی چلی جاری ہے اور سندھ حکومت یا پھر جو وہاں کی لوکل آتھورٹیز ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئے پتی باندھ لی اپنی آنکھوں پر میں تو پچھلے کچھ روز سے دیکھ رہا ہوں اور تلاش کر رہا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب بہت ایکٹیو لی کبھی کبھار سکرین پر دکھائی دیتے بھی اور کچھ رسے پہلے ہوں نے ایک ٹرینڈ بھی شروع کیا تھا کہ اچانک سپیشلی رمضان میں بھی نظر آئے کسی جگہ سہری کرنے پہنچ گئے اور یہ پھر خبریں چلتے تھیں کہ وزیراعلا عوام کے درمیان موجود ہیں لیکن پچھلے چار روز سے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ایسی جگہ وہاں پر چھپ کر بیٹھے ہوئے جہاں سے دور تک انہیں ایسا کوئی خوف میں مبتلا ہے کہ پانی کہیں نظر نہ آ جائے یا ان سے کوئی سوال نہ کر لے کہ یہاں پر کراچی کے بیشتر علاقوں کے اندر تین سے چار چار فٹ پانی کھڑا ہوئے لوگوں کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں اور میں اس کے اندر دیکھ رہا تھا ایک نیوز ایک مسجد کے اندر سیو ریچ کا اور گھٹروں کا پانی بھرا ہوا ہے اور وہاں پر لوگوں نے لوگ بھی وہاں پر نہیں جا سکتے کوئی اس پانی کا نکاسی آپ کا نظام کرنے والا کوئی سلوشن کو پروائیڈ کرنے والا وہاں پر موجود نہیں ہے یہ کوئی کراچی کے اندر غیر معمولی بارش نہیں ہوئی یہ دو ہزار دس والی کوئی بارش نہیں ہے کہ سات آٹھ دن مسلسل بادل برستے رہے اور اتنا پانی آگیا کہ ندی نالو سے نکلنے سکا معمولی بارش ہوئی تھی اور جس طرح ہمارے یہاں کلائمٹ چینج کا پیٹرن سامنے آ رہے اگر کس دن کراچی کے اندر غیر معمولی بارش ہو گئی تو آپ خود انزاز لے گائیے کہ وہاں پر کیا حال ہوگا ہماری اسلامی تعلیمات کے اندر بھی ہیں کہ جب شہر بہت بڑے عباد ہونا شروع ہو جائیں تو پھر کہا گیا ہے حکمرانوں کو وقت کے حکمرانوں سے کہ نیا شہر نئی عبادی عباد کریں اس کے اندر بڑی حکمت ہے کہ وہاں پر ایک تو law and order کی سٹویشن بہتر رہتی ہے آپ لوگوں کو جو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے وہ آپ آسانی سے کر پاتے ہیں ساری کراچی کی مسلسل جتنے عبادی تیزی سے بڑھتی گئے اس کو پر ہم نے کوئی پلان نہیں کیا میں اب ایک جگہ پڑھا تھا فگر کوئی ساڑھے چھے سے سات ہزار ایسی بڑی بستیاں ہیں جو کراچی کے اندر بنی ہیں اب وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں ان کو کوئی ختم کر سکتا ہے وہی چانہ کٹیں کے اندر لوگوں نے پلوٹس بیچی ہے پیسے بنائے لوگوں نے سر چھپانے کے لیے چھوٹ چھوٹے اپنی ودد آپ کے تحت گھر بناتے گئے اور چلتا گیا اس کے بعد پھر ان کی نکاسی آپ کا کوئی نظام نہیں تھا وہ جو نالے تھے انہی کے اندر پانی جانا تھا انہیں بھی یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کوئی چھے سو پر ساتھی نالے ایسے ہیں جن کے اوپر امارتیں قائم کر دی گئی ہیں اور چالیس ہزار سے زائد یونٹس جو ہیں وہ ان نالوں پر قائم ہیں تو کہاں سے پانی نکلے گا جب زیادہ فلو آ جائے گا سیوری سسٹم آپ کو چوک کر گیا ہے مزیدالہ پنجاب سندھ کو وہاں پر کراچی کے اندر ایم ارجنسی نافذ کرنی چاہیے پوری ٹیم کو نکالنا چاہیے دفتروں سے نکالیں ان کی چھوٹیاں کینسل کریں دن رات لگائیں ان کو جو پانی کھڑا ہوئے تو اس کو پہلے نکالیں اور ابھی مون سندھ کا سیزن ابھی اور پیک پہ آنا ہے ابھی تو پہلا سپیل تھا تو نالوں کی صفائی کریں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی اتنا بڑا ناممکن ٹاسک نہیں ہے کہ جو نالیں ان کی صفائی نہ کریں کچھ تو کروائیں کچھ پانی کا فلو تو بہتر ہوگا تاکہ آنے والے دنوں کے اندر اس عذیت سے شہری بچ سکیں ویسے جب مراد علی شاہ صاحب آئے تھے تو ہم نے سوچا تھا قائم علی شاہ صاحب سے لے کر مراد علی شاہ صاحب کی یعنی ایک اولڈ ایج سے لے کر یوت تک کی ٹرانزشن کچھ اس طرح سے ہوگی کہ ہمیں کراچی کے اندر بڑی ڈائنیمک چینجز نظر آئیں گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وزرداری صاحب سے بلاول صاحب کی ٹرانزشن بھی نہیں ہو سکی اس لئے شاید مراد علی شاہ صاحب بھی اس طرح سے کام نہیں کر پا رہے اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اٹلیس کھل کر سامنے اٹلیس اتھاری اگجہتی کر لیں عوام کے لیے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا آگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے پاکستان پوسٹ کے حوالے سے ایک ایسا ادارہ جو کہ واقعی میں بچپن سے لے کر آج تک ہم دیکھتے آئے کہ اس کا نیٹ ورک کتنا بڑا ہے وہ کس طریقے سے کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے لیکن کرنی پا رہا ہے ایسے میں وہاں کی ارازی کے اوپر پاکستان پوسٹ کی جس طریقے سے ریلوے کی ارازی کے اوپر قبضہ کیا جاتے ہیں اس طریقے سے پاکستان پوسٹ کی بھی کئی ارازی ہے جس کے اوپر قبضہ کیا گیا کیا پاکستان پوسٹ اس کے بارے میں کچھ کر رہا ہے لیکن پاکستان پوسٹ جو کچھ کر رہا ہے وہ نا کافی ہے اور جو دستویز مصول ہوئی ہیں اس کے مطابق پاکستان پوسٹ کی ملک بھر کے اندر 625 پروپٹیز اور پلوٹس ایسے تھے جن کے اوپر گدشتہ دو سالوں کے دوران پاکستان ریلوے والا کلچر نہیں ہے کہ 30-40 سالوں سے لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں تو آپ اس لیے اس کو واگذار نہیں کرا پا رہے ہیں گدشتہ دو سالوں کے دوران یہ ایک پیٹرن سامنے آیا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ کون سے ایسی پاکستان پوسٹ کی رہائشی امارتیں ہیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں کون سے ایسے ایٹریکٹیو کمرشل پلوٹس ہیں وہاں پر قبضہ کر لیا گیا ہے 625 جہدادیں ہیں اور جو پاکستان پوسٹ نے یہ قبضہ چھڑانے کے لئے کیا کام کیا ہے انہوں نے 321 کیسز 321 پروپٹیز کے اگینسٹ کوٹ میں گئے ہیں پولیس کے پاس گئے ہیں فیار کا اندراج کروایا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر ان کے اوپر قبضہ کیا گیا ان کو ہمیں واگذار کروا کے دری جائیں معاملہ کوٹ میں چلا گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے کمرشل ایک پلوٹ ہو جس کے خلاف آپ نے کیس کیا جس قسم کا تگڑا وکیل رکھے گا اور پاکستان پوسٹ جو خود سلانہ ایک سے ڈیڈ اروپیجز کو خسارے کا سامنا ہے جو بینک کرپٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اس نے جس قسم کے وکلا کی خدمات حاصل کیوں گی اور اس کے اندر بھی پھر ایک سائیکل ہوتا ہے جتنا ان کو فیز دی اس کے اندر بھی افسران اپنا حصہ لیتے ہیں تو جس تندہی کے ساتھ وہ جا کر وہاں پہ کیس کنٹیسٹ کریں گے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے معاملہ سیول کورٹ میں پھر ہائی کورٹ میں جائے گا اور پھر بس پتہ نہیں کب یہ پلوٹس واپس ملیں گے مجموعی طور کے پر ان کی چار ہزار ایک سو بھتر امارتیں ملک بھر کے اندر بڑا نیٹ ورک موجود ہے پاکستان کے اندر کسی پرائیم لوکیشن کے ساتھ ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر اسلامباد کی بات کریں راولپنڈی کی امار روڈ کے اوپر پاکستان پوسٹ کی بہت بڑی مری میں تمام بڑے شہروں کے اندر یہ موجود ہیں ایک تو آپ پہلے اس کو بہتر نہیں کر پا رہے اب ان کی جائدادوں پر قبضہ ہونا شروع ہو گئے اور یہ جہاں بھی ہوئے زیادہ پنجاب کے اندر ہی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں یہ بااثر شخصیات اور سیاسی شخصیات کی پشت پنائی کے بغیر قبضہ کرنا ممکن نہیں ہے شباشیف صاحب ہوں یا دیگر وزرعالہ ان کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے پاکستان پوسٹ کے ساتھ یہ ہمارا ایک سٹیٹیجک کیسٹس بھی ہے بے شمار بھی بھی پاک فوج کے اور دیگر افسران ملازمین جن کا تعلق گاؤں سے ہے ابھی بھی وہ خطوں کتابت کرتے ہیں پاکستان پوسٹ کے ذریعے چیزیں بھی بھیجواتے ہیں اور خط بھی لکھتے ہیں تو اس کو ریوائیو کرنا چاہیے اس کا خسارے میں بھی کمی کانی چاہیے اس کے ساتھ ایک اور جو بڑا فینومنٹ ڈیویلپ ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی بڑی کرپشن ہے جوٹیلٹی بیز لوگ وہاں پر جمع کراتے ہیں وہاں پر اس کے اندر خود بود کر لی جاتی ہے بینظرین انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ پیسے لینے کے لیے وہاں سے آتے ہیں گاؤں کے اندر اس کے اندر لوگوں کا پورا حق نہیں دیا جاتا تو پاکستان پوسٹ کے جس کے ہم نے سٹوری کی تھی کہ ان کو خسارے کا سامنا ہے انہوں نے سجیشن دی ہوئے کہ آٹھ روپے لفافے کی قیمت ہم نے بیس روپے کرنی ہے بارہ روپے اضافے کے لیے فی خط کے لفافے کے لیے وفاقی کبینہ کی منظوری لازم ہے وفاقی کبینہ ایک کوئی بورڈ بنا دے یا ایک ایسے کوئی گورننگ باڈی ہو جو اس کے امور کو دیکھیں انہیں ڈیریکشن دے مارکیز کے اندر بہت پوٹنچل ہے اس خسارے سے بھی نکلیں اور یہ جو اس کی قیمتی جہدادیں ہیں ان کا قبضہ چھڑانے کے لیے جو تمام صوبائی حکومتیں انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے ٹھیک ہے رول تو وہ تب پلے کریں گے جب ان کے اپنے سٹیکس نہ ہو رہا آپ جس طریقے سے سوہل صاحب فرما رہے تھے کہ پشت پناہی کے بغیر یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے یعنی آپ سرکاری محکمے کی کسی بلڈنگ کہہ لیجے ارازی کہہ لیجے پلوٹ کہہ لیجے اس کے اوپر قبضہ کریں اور پولیس آپ سے آ کر پوچھیں ایک شکایت کی ضرورت ہوتی ہے جا کر سرکاری محکمہ ہے پولیس بھی سرکاری ہے ان کو تو آپ اس میں بڑا کوڈنیٹ کر کے چلنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا تو آپ کو لگتا ہے یہ بڑے کوئی تگڑے پیچھے لوگ ہیں جس کی وجہ سے پولیس سامنے نہیں آ رہی نہیں یہ بڑا ٹپیکل طریقہ کار ہے پاکستان میں کہ کوئی بھی سرکاری زمین ہوتی ہے اس پہ رات و رات قبضہ کر رہا جاتا ہے پولیس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ قبضہ ہو رہا ہے پلان لوگ کر رہے ہیں ادھر نے کوئی شکایت کر رہا تو اس سائیڈ پہ نہیں جانا قبضہ وہ کر لیتے ہیں ایک کوئی جھوٹی موٹی کوئی ایگریمنٹ پانچ روپے کے سٹامپے لکھوا لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو پارک بنا ڈیویلپ کرنے کے لیے دے دی جگہ یا ویسے آرزی طور پہ یہاں پہ کچھ سامان وغیرہ کنسٹرکشن کا رکھنے کی جگہ دے دی اس کے سنب بنا لیا جاتا ہے اس کے بعد پھر پولیس کے پاس درخواست جاتی ہے خود دلواتے ہیں جو قبضہ کرتے ہیں یہ ٹیک ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہ خود درخواست دلواتے ہیں پولیس کے پاس پولیس کی کاروائی ہوتی ہے وہ اس کی کپی لے کے فوراں کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے پولیس میں یہ پرچہ درج ہو گیا تو ہمارا تو یہ ریگریمنٹ ہوا ہو ہے تو سٹے دیا جائے اس پر وہ سٹے لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ مالک سٹے ہو گیا کورٹ میں جیزے پروسیڈنگز چلتی ہیں جب دونوں میکمہ اور وہ جو قبضہ کرنے والے وہ آپ اس میں ملے ہوئے ہوں گے تو یہی کچھ ہوگا یہ اسی طرح سے ریلوے کی زمینیں ہیں یہ یہ ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوئے بڑا سیمیلیریٹی ہے ریلوے کے زمینوں میں ان کی جتنی رہائش گائیں تھیں جو بیکار ہو گئے کچھ سٹیشن انہوں نے سٹاپ ختم کر دیئے اس کی سارا جو ملبا تھا جو وہاں پہ جو بھی سٹیل یا کوئی چیز وہاں لگی ہوئے تھے پنکھے لگی ہوئے تھے لوگ اتار کے لے گئے وہ اب بالکل کھنڈل کا شکل پیش کرے ریلوے لائن آپ نے چکوار والی سائٹ پہ بھی آپ چلے جائیں ریلوے لائن کی پٹڑیاں تک لوگ کھاڑ کے لے گئے وہاں سے یعنی کروڑوں روپے کی وہ کم از کم سٹیل جو ہے وہ آپ کی چوری ہو چکی ہے میلوں تک وہ نکل گئے اس طرح بجلی کی تاریں اتار کے لے جاتے ہیں وابڑا والے خود اتار لیتے ہیں گاؤں میں ہمارے دو تین گاؤں میں بڑی دفعہ یہ قصہ ہوا کہ خود آکے اتار کے لے جاتے ہیں اس پر گاؤں والوں کہتے ہیں کہ جی وہ اتار رات چوری کر کے چور لے گا تو پیسے ڈال کے دے پانچ لاکھ رپے کی تار ڈالے گی سارے تین گاؤں والے پیسے ڈالے گی دس دفعہ تو اس طرح سے پیسے لے چکے یعنی یہ ٹپیکل سرکاری محکموں کا اور افسران کا کیونکہ ٹاپ سے نیچے تک جب کرپشن ہوگی تو کس طرح سے آپ روکے گے اوپر سے آپ دیکھیں کہ آپ کے حکمران کس قسم کا کیس بگت تو یہ سرکاری ان پر بھی سی طرح قبضہ کیا گیا ہے ان کی بلڈنگوں کا بہت سی جگہوں پر ملوہ بھی لوگ اٹھا کے لے گئے جہاں پر اپریٹیو نہیں رہی ڈال خانہ اس طرح سے اور جو بچا کچھ ہے اس پر قبضہ ہو گیا کوٹ کیس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ نے ملی بھگت سے سارا کچھ کیا ہے ورنہ آپ نے درست کہا کہ جس میں پولیس کو آپ درخواست دیتے ہیں سرکاری زمین ہے سرکاری کام میں مداخلت کے اوپر اتنا سیریس کیس بنتا ہے آپ ریس کر سکتے ہیں سرکاری زمین پر آپ نے قبضہ کیا اور وہ سیریس نیس اس میں نہ دکھائے پولیس نہ دکھائے یا ایڈمیسٹیشن وہ نہ مدد کرے اس سلسلہ میں یہ ہو نہیں سکتا یہ سب ملی بھگت سے ہوتا ہے اللہ کے فضل سے اتنی نیتیں خراب ہیں لوگوں کی کوئی ایک اینٹ چھوڑنے کو تیار نہیں سرکار کی کہتے ہیں اس کو بیچ کے کھا جو عام لوگ خوار ہوں گے وہ ہوں گے حکمران اشرافیہ تو خیر سے سارا کچھ ان کا باہر ہے وہ تو موج کریں گے باہر جا کے چلی زمینوں کی بات کر رہے ہیں اور اینٹوں کی بات کر رہے ہیں کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں تو ہر شخص کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو اس کی اپنی چھت ہو اور وہ پوری دنیا سے ایک سکون کی ایک جگہ ہوتی ہے گھر وہ بنا سکے ایسے میں لوگ بہت ساری کوپریٹیو سوسائیٹیز کے اندر اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں گھر بنانے کے لیے لیکن فراڈ ادھر بھی موجود ہے فراڈ یہ ہے کہ وہ زمینیں ایکوائر نہیں کرتے زمینیں ایکوائر کیے بغیر پلوٹ بیچی جاتے فائلیں بیچی جاتے اور ایسے میں نیب نے یہ بات پکڑی ہے اور اب نیب کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچ جائے ہیں یہ کا راول پنڈی اسلامباد کے اندر بہت سے ایسے سکینڈل سامنے آئے ہیں اور نیب ان کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں کہ کوپریٹیو ہاؤنگ سوسائیٹی ایکٹ موجود ہے انیس سو پچیس کا جس کے تحت چار یا پانچ لوگ یہ سوسائیٹی کو ریجسٹر کرواتے ہیں اس کے بعد پریکٹس یہ تھی کہ انہوں نے جا کے اس کی تشیر شروع کر دی نہیں کسی جگہ کے اوپر ایک آرازی تھوڑی سی حاصل کی فرنٹ گیٹ لگایا اخبارات کے اندر اشتہار دینا شروع کر دیئے ایڈورٹیزمنٹ سٹارٹ ہوں گی بل بورڈز لگ گئے لوگ چونکہ اعتبار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ریجسٹرڈ کوپریٹیو ہاؤنگ سوسائیٹی ہے تو اٹلیس فراد نہیں ہوگا لیکن پتہ یہ چلتا ہے بعد کے بعد میں کہ انہوں نے تھوڑی سی ارازی لی سو پلوٹ جن کے پاس ارازی ہے فائلیں بیچنے کا آغاز کیا اور پتہ اطلاع ہے کہ انہوں نے بیس ازار پچیس ازار پلوٹوں کی فائلیں سیل کر دیئے ہیں اس کے بعد وہ پھر بچارے متاثرین عوام چکہ لگا رہے تھے ان کے پیچھے اور کہا جا رہا ہے ہم زمین ایکوائر کر رہے ہیں کچھ زمین بعد میں ایکوائر کر لی بھی کر لی جاتی ہے لیکن وہ آس پاس کے لوگ جنہوں نے زمین فروخت کرنی ہوتی جب انہیں پتہ چلتا ہے یہاں پہ سوسائٹی بن چکی ہے اب ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ہم سے زمین خریدنی خریدنی ہے وہ ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں اس کے اندر یہ پور ایک سکیم بن جاتا ہے جنہوں نے پیسے جمع کروایا ہوتے ہیں وہ دربدر کے ٹھوکریں کھاتے ہیں انہیں پلوٹ نہیں ملتے نیب کی اندر بہت سیسے کیسز موجود ہیں پہلے تو نیب کو یہ چاہیے تھا کہ ان کیسز کو نمٹاتے لیکن یہاں پر کچھ سب قبل ایک نہار ڈی جی نیب راولپنڈی کو درخواست ایک کسی شخص نے جمع کروای اس کے پر انہیں ڈی جی نیب راولپنڈی نے انکوائری بھی مار کر دی ہے ایک نیب کا کچھ اپنے افسران ہیں جو ہاؤزنگ سوسائٹیوں کی کیسز کو ڈیل کرتے ہیں اس کے اندر وزارت تجارت کی ایک کاؤپریٹی حاظزنگ سوسائٹی تھی اس کا کیس بھی نیب میں موجود ہے اور بھی کیسز ہیں نیب کے اپنے افسران پھر ان لوگوں کے ساتھ جا کے مبینہ طور کے پر ملی بھگت کر لیتے ہیں لوگوں کو انصاف آئے تک نہیں ملا ڈی جی نیب راولپنڈی کو درخواست ملی ہے انہوں نے مار کر دی ہے انکوائری کی جس شخص کے خلاف انکوائری مار کی گئی ہے وہ ڈی جی نیب راولپنڈی کے اپنے بہت قریبی دوست ہیں بڑے ان کے ذاتی مراسم ان کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی حمد ہے واقعے اس کو وہ ایکسپوز کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے کچھ اور افسران بھی ہیں جو ہاؤزنگ مافیا لینڈ مافیا کو پروٹیکشن دے رہے ہیں مبینہ طور کے اوپر ان کے خلاف بھی درخواست گئے وہ دیکھتے ہیں لگتا ہے کہیں کوئی کرپشن نہیں ہو رہی اور بلکہ جہاں کہیں نیب کام کر رہا تھا وہاں پر ان کی خموشی سے یا ان کی رضا مندی سے نیب کا بستر بوریا ہی لپیٹنی کی تیاریوں ہو رہی ہیں جیسے سندھ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بھی بات کریں گے لیکن یہاں پر نیب نے سفارشات تیار کی ہیں تین ماہ کے اندر وزارت داخلہ کو بھیجوائی ہیں کہ جو کوپرورٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی بنے گی کوئی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی اس وقت تک اشتہار نہیں دے گی جب تک وہ مطلوبہ زمین ایکوائر نہیں کر لیتی ایکوائر کرنے کے بعد اس کے اوپر ستر فیصد کام اس کی ڈیویلپنٹ کا اگر نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک اس پلوٹس کی سیل کرنے کا آغاز نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر کسی کو آپ نے اللاٹمنٹ لیٹر ایشو کرنے اس وقت کریں گے جب آپ کی پوزیشن آپ کے پاس مجود ہو اس زمین کا آپ ایسے لیٹر حاصل نہیں کریں گے اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے پلوٹس پہلے سیل کر دی جاتے ہیں بعد میں ان کا سائز تبدیل کر دی جاتا ہے یا کمرشل کو ڈومیسٹک کر دی جاتا ہے کمرشل لوگ نقصان ہوتا ہے اب یہ بھی کہا گیا کہ جس کعپریٹنگ ہزن سوسائٹی کے اوپر جو ایک ایجی ام جو میٹنگ ہوگی جو بورڈ ہوتا ہے جب تک وہ منظوری نہیں دے گا کسی پلوٹ کا سائز بھی تبدیل نہیں کیا جائے گا اور اس کو ری لوکیٹ بھی نہیں کیا جائے گا وزارت داخلوں کو اس سفارشات بھیجوائی گئیں گے کہ ان کے اوپر عمل درامت کیا جائے اچھی سفارشات ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے ملک بھر کے اندر کوپریٹیو ہزن سوسائٹیز کے اندر لوگوں کا بہت پیسہ فسا ہوا ہے اتلیسٹ وہ بھی ریکاور ہونا چاہیے جو نیپ کے اندر پینڈنگ کیسیز ہیں چیر میں نیپ کو ادھر بھی آرڈر کرنا چاہے کہ ان کیسیز کو نمٹایا جائے نمٹایا جانے کو آرڈر تو کر دیا جائے گا اس کا اگلا پروسیجر جب شروع ہوگا تب تک بھی جس شخص نے آج پلوٹ لیا ہوا ہے پتہ نہیں وہ رہے گا نہیں رہے گا اس کی اگلی نسل کی ٹائم پر بھی اس کے ہاتھ آ سکے گا پلوٹ یا نہیں آ سکے گا افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں چھت بھی یسر چھپانے کے لیے جو ایک نعرہ پچھلی حکومت نے بھی لگایا تھا جو پیپلز پارٹی کا ہے روٹی کپڑا مکان کوئی حکومت نہیں دے سکی رہا تھا بدقسمتی ہے ہماری یہ پھر ایف بی آر کا ذکر آتا ہے اس میں ٹیکس کلیکشن کا ذکر آتا ہے عوامی خزانے کا ذکر آتا ہے جس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو چار پیسے اکٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کس طرح سے لوٹا جاتا ہے اس کی اوڈیٹر جنرل کی ریپورٹس آپ کو ہر سال بتا رہی ہوتی ہیں کہ کیسے کیسے گھپلے کیا گیا اور کس کی طرح سے کھایا گیا یہ سوسائیٹ کوئی پرٹی وہ ہرسنگ سوسائیٹیز کا یہ ہے اس میں اب دیکھیں بڑے یہ لیکریٹیو قسم کی آفرز کرتے ہیں کہ جی پانچ لاکھ میں گھر لے لیں پلوٹ لے لیں اور آج کل کے دور میں تھوڑا سسدہ دیں لوگ جمع پونجی لوگوں کی لگ جاتی ہے اس میں وہ اس امید پہ کہ چلو ایک سرچپانے کی جگہ مل جائے گی پلوٹ لے لیں گے ہم لیکن ایڈ 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 اف دے کیا ہوتا ہے اسلامباد کے ارد گرد جو سوسائیٹیز ہیں اس کی آپ صورتحال دیکھیں ایک بڑے انفلینشل وزیر مشرف کے دور میں تھے وہ کاف میں رہے پیٹریارٹ کو بھی انہوں نے ہیڈ کیا پھر چلے گئے پیپلز بارڈی واپس چلے گئے ان کے حوالے سے اتنے بڑے بڑے سکنڈل موجود ہیں یہاں پہ اور سارے ایویڈنس کے ساتھ موجود ہیں کوئی ہاتھ ڈال لیں کو تیار نہیں ہے اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے کروڑوں اربو روپے اس میں ڈوب چکے ہیں تو پھر آپ کے حال میں یہ خانہ پوری ہے یہ خانہ پوری ہے کیسے ریکاور کریں گے آپ مجھے بتائیں جو لوگوں نے پیسے لیے جو سارے پیسے وہ تو کہیں اور انویسٹ کر چکے ہیں کھاپ ہی چکے ہیں ان میں بہت سے اچھا یہ جتنی یہ ہوتی ہے نا اداروں کی کوپوریٹر سپریم کورٹ کی ہے ایک یہ وزارت تجارت کی کہہ رہے ہیں نیچر اسمبلی کے والا اسمبلی کی جی بالکل وہ خاکوانی صاحب وہ میرے حال ہے وہ اس میں شاید ان کے خلاف کیس بھی چل رہا ہے جی بالکل تو یہ سارے یہ لوگ ان کو اب پکڑ لیں گے کہا کہ جیل میں ڈال دیں گے وہ کہیں گے پیسے تو نہیں ہے ہمارے پاس آپ کیا کریں گے ان کے عددار چینج ہو جاتے ہیں پھر ایک بندہ کھا کے کوئی ڈیڑ دو رب کھا کے چلا گیا ایک اور آگیا اس نے کھا لیا کہاں سے پکڑیں گے ان کو کیسے پکڑیں گے یہ تو نپ دائیوال ان دا برڈ والی بات ہے کہ آپ اس شروع سے اس کو پکڑتے ان کو نہ ہونے دیتے آپ انوزیز کیسے جاری کر دیتے ان کو اگر ان کے پاس زمین بھی نہیں ہے تو ایک شو روم بنا کے بیٹھ جاتے چھوٹا سا کمرا ڈسپلی سینٹر اس پہ سارے اربو کروڑر پہ بیٹھ کے کاروائی کر جاتے ہیں چل یہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے پوری زندگی کی کمائی ہوا کمائی ہوا اساسا جو ہے سارے کسارے ایک گھر کے اوپر ایک پلوٹ کے اوپر لگا دی اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ یہ ہو پھر اس کے لیے تو امید جو ہے وہیں ٹوٹ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کب ملے گا کب نہیں ملے گا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے قطر کے حوالے سے قطر اور خلیجی ممالک کے اندر یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ برقرار ہے 48 آورز اور دے دیئے گئے ہیں ان 48 آورز کے اندر کون سی ایسی چیز ہو جائے گی راو صاحب جو پچھلے کچھ دنوں کے اندر نہیں ہو سکی مطالبات ماننے کو قطر تیار نہیں ہے جن کے تو اور باقی وہاں سے بھی کوئی لیوریج نہیں دیکھیں جو ایک معقولیت اگر ہو مطالبات میں تو میرا خیال ہے قطر کو شاید کو حرج نہیں ہوگا کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو بلکل ہمارے حوالے ہیں مگر جنللزم کی بات کریں الجزیدہ ٹی وی کو بند کر دیں یہ کیا مطالبہ ہوا الجزیدہ ٹی وی آپ پالیسی ایسیو پر ڈسکس کر سکتے کہ یہ پالیسی ہمیں سوٹ نہیں کرتی آپ تھوڑا سا اس حوالے سے احتیاط کا تقاضی ہے کہ آپ احتیاط سے چلے ان ساری چیزوں کو یہ اس قسم کی چیز ایران سے آپ تعلقات ختم کر لیں اب انٹرنیشنل آپ کہیں نا فرانس کو اور آپ کہیں چین کو ابھی جو پائپ لائن کا ہم نے ذکر کیا ان کو کہیں جی آپ ختم کریں تعلقات ہمیں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے در میڈل ایسٹ میں ان کو کوئی نہیں بولے گا امریکہ کو کوئی نہیں امریکہ کل ایران کے ساتھ مل کے بیٹھ جائے اور ان میڈل ایسٹ کے خلاف کاروائی شروع کر دے اس میں کوئی بات نہیں کرے گا کہ ایران سے تعلقات امریکہ ختم کر لے اس سے حصلہ بھی لیتے رہیں گے اس کے ساتھ انویسمنٹ بھی کرتے رہیں گے امریکہ میں جا جا کے یہ کمزوروں کے اوپر سارا زور چلتا ہے ان کو پتا ہے اب یہ چھوٹا سا ملکہ کابو آیا ہوئے ہمارے امریکہ بھی تھوڑی سی پشتنا ہی کر رہے لیکن ایڈ اینڈ آو دے وہ پورا سیناریو نہیں دیکھ رہے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پورا جو سیناریو بننے جا رہے اس میں ایران نے کل کو ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ اس کی ایک الائنس بننا ہے وہ الیدہ نہیں رہے گا کبھی بھی وہ اس کا حصہ بن جائے گا پھر یہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے میڈل ریس کے کنٹریز جو یہ بائی کارٹ کر رہے ہیں اور قطر کے پیش رائز کر رہے ہیں صورتحال پہلے سے خراب ہے تھوڑا سا بہتری کی صورت طرف لے کے جائیں چیزوں کو حل کرنے کوش کریں تھوڑی سی سپیس دیں قطر کو اس طرح سے اس کو سکویز کریں کہ سارے معاملات ساری بگڑ جائیں ایک طرف پہلے امریکہ سپورٹ کر رہا تھا قطر کو دوسری طرف اب ٹرمپ صاحب بھی کال کر کے کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ چینج کی جائے سوہل صاحب کوئک کومنٹ امریکہ تو دو ہی پالیسی ور گامزن ہے سعودی رب کو بھی اربو ڈالر کا سلا بیٹ رہا ہے قطر کے ساتھ اس نے معاہدہ کر لیے ہمیں مسلم امہ مسلم کو خود اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے ہوگے دو دن کی ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن دی گئی ہے اچھی بات ہے لیکن جتنے سخت مطالبات ہیں یہ دو دن کیا شاید دو مہینوں کے اندر تمام مطالبات پورے ہونا ممکن نہیں ہے قطر کو بھی تھوڑی فلیکسبلیٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اعتماد کی فضا کا بہاول ہونا چاہیے جس طرح کوئی درمیان میں رول پلے کر رہا ہے حالات بہتر کریں دونوں موالک تھوڑا سا پیچھے ٹیں پھر ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کریں نہ تو الجزیرہ ٹی وی بند ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو کہا جی کہ فوری طور کے پر ایران سے تعلقات منقطع کر دیں وہ ممکن نہیں ہے اس کے بعد جن شخصیات کو بے دخل کرنے کا کہا جا رہا ہے وہ بھی تنے ممکن نہیں ہے حالات تھوڑا سی بہتر کریں ہاتھوں میں کھلونا بن جانا کہیں کی اقل مندی نہیں ہے ہمیں پہلے متحے دونا پڑے گا اور اس کے بعد پھر باقی مسئلے مسائل کو مل کر حل کرنا پڑے گا یہی مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہوئے اسی کے اندر یہ نہیں ہو سکا ہم سمجھے تھے کہ شاید اس اتحاد میں ہو جائے اس اتحاد میں بھی نہیں ہو سکا پتہ نہیں نہ جانے کب احسا ہوگا راو صاحبہ بہت شکریہ سحل صاحبہ بہت شکریہ آپ دونوں نے جوائن کیا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ و ناصر